پچھلے چند دن سے بمباری کی جا رہی تھی گازہ سٹرپ کے اوپر جو کہ کل ایک اعلان کیا گیا اسرائیل کی طرف سے کہ اب ہم جنگ بندی کر رہے ہیں ہماس نے بھی کہہ دیا کہ ہم جنگ روک رہے ہیں اور بلاخری ایک تھتام کو پہنچا اور ہر دو تین مہینے بعد جو ایک ویو چلتی ہے پاکستان میں بوائیکارٹ دس بوائیکارٹ دیٹ وہ بھی چلتی رہی بوائیکارٹ فرانس چل رہی تھی کچھ عرصہ پہلے اس سے پہلے جو ہے وہ بوائیکارٹ برما چل رہی تھی اور فرانس والی میں بھی ہم نے سارا سرچ کیا بسکٹ کونس ہے فرانس سے آیا ہوا یا پھر جو ہے نا شیمپو کا نام کیا ہے وہ سارا سرچ کر کے لسٹ نکالی لوگوں کو دکھایا کہ یار یہ کرنا ہے اور اس کے بعد جب بوائیکارٹ اسرائیل وری بات آئی تو اس میں بھی ہم نے اچھا خاصا سرچ کیا ہے انکہ ہمارے پاس ٹائم ہی اتنا ہوتا ہے کہ ہم جو اسرائیل کی بنائی بھی ویب سیٹس ہیں انہیں کی اوپر بیٹھ کے سرچ کرتے ہیں کہ یار کون کونسی چیز وہاں سے آ رہی ہے اس کو تو بند کریں نا ذرا تو وہاں سے جو کچھ آ رہا تھا اس کی لسٹ بنائی گئی ہے میشہ کی طرح مکڈانٹز آ گیا یہ وہ آ گیا سارا ٹھیک ہے اور فیس بک کے اوپر بیٹھ کے کیمپین چلائی کہ فیس بک کو ون سٹار دو فیس بک کی ریٹنگ دو ڈھائی ہو گئی اسے ہمیں لگا کہ پتہ نہیں اب جو اینا ٹیبلز ٹرن ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بوائیکارٹ کرنے کے اور بھی ہزاروں طریقے ہم نے اپنایا ہمیشہ کی طرح کیونکہ ہماری اپنی پرولکٹس تو وہ استعمال کرتے نہیں ہیں جو ہم کہیں کہ ہم تمہیں یہ نہیں بھیجیں گے ہم بس یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بسکٹ نہیں کھائیں گے جو کرنا کر لو ہمارا اور ہمیشہ کی طرح یہ ہوا کہ بہت سے کنٹریز ایک طرف ہو گئے ایون کہ ہندوستان جیسے ممالک اور اور لوگ بھی انہوں نے کنڈیم کیا ان ایٹروسٹیز کو جو اسرائیل کمٹ کر رہا ہے لیکن انٹرنیشنل سسٹم کی جو این ار کی ہے جس کی میں بات کرتا ہوں ایک ویٹو کیا ایک ویٹو مارا امریکہ نے ساری دنیا کے موں کے اوپر سب چھپ ہو گئے کچھ نہیں ہو سکا ہمیشہ کی طرح اور ہم جیسے لوگ جو پہلے سے چیخ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ڈیلوجن آپ لوگ کوئی شاید جو ہے نا سمجھ آتی ہے میں نے تو پہلے اس لئے بات نہیں کی کہ جذبات آسمان پہ پہنچے ہوئے تھے اور جذبات کی جہاں ایکسس ہو وہاں سچ کی تلاش ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ جذبات آپ کو انٹاکسیکیٹ کر دیتے ہیں بات اس طرح سے ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایلبرٹ کمون جو کہ ایگزیسٹینچلیس فیلوسفر ہے اس کا یہ کوڈ تھا کہ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم ساری ہیومینٹی سے بہت محبت کرتے ہیں کیوں کیونکہ وہ پرٹیکلرلی لوگوں سے نفرت کرتے ہیں سنگل آؤٹ کریں اگر ان کو تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی ہیومینٹی کے پیار کرنے والے وہی لوگ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا جو سوچ ہے اس سے کوئی اگری کرے یا نہ کرے میں نے پہلے بھی بہت ہارش پوزیشنز لی ہیں میرا خیال ہے اب بھی یہ بولنے والا شاید میں اکیلہ ہوں اور بہت سے لوگ مجھے انفالو کریں گے اس کے بعد گالیاں دیں گے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں یہاں پہ انڈورسمنٹ لینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا تو بات اس طرح سے ہے کہ ریاست کا قیام کیسے ہوتا ہے پہلے یہ بات کرتے ہیں مانٹی ویڈیو کنونشن 1933 کا اس کے مطابق سٹیٹ کی ڈیفنیشن وہ ہے جب آپ کے پاس ایک پاپولیشن ہو آبادی نمبر دو تیریٹری رکبہ نمبر تین گورنمنٹ حکومت اور نمبر چار سوورینٹی یعنی کے ریلیشنز قائم کرنے کی آزادی کسی اور ریاست کے ساتھ یہ چار چیزیں مل کے ایک ریاست بناتی ہیں تو ریاست کا بنیادی ستون جو ہے نا وہ اس کے پرمیسز یعنی کے حد میں رہنے والی عوام ہیں اور اس کے بعد سوشل کانٹریکٹ جس کی میں بات کرتا ہوں پہلے بھی تین ویڈیوز کر چکا ہوں اس کے اوپر کہ لوگ اکٹھے ہوئے انہوں نے عمرانی معاہدہ کیا ریاست کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے حقوق میں دلاؤ اسی لیے ہم ریاست کا قیام عمل میں لارہے ہیں تو ریاست قیام میں آگئی اب ریاست کے قیام کا مقصد کیا ہے اپنے سبجیکٹس کو پروٹیکٹ کرنا اپنے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں صرف ان کو اسی لیے امریکی پاپولیشن کا جو امریکی ریاست ہے اس کا پرپس صرف امریکن لائف کو سیکیور کرنا ہے انٹرنیشنل اگر فرنٹس پہ دیکھا جائے تو وہ اراکیوں کو بھی مارتے رہے افغانیوں کو بھی مارتے رہے ویٹنام والوں کو بھی مارتے رہے سب کو مارتے رہے لیکن ایک امریکن زندگی کو اتنا پروٹیکٹ کیا کہ ریمن ڈیویس یہاں مرڈر کر کے بیٹھا ہوا تھا وہ یہاں سے نکال کے اس کو لے گئے اتنی وقت تھی وہاں پہ اپنے شہری کی انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ کہیں دور کوئی مر رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا یا کیا نہیں ہو رہا the basic objective of the functioning of the American state is to protect the American life ہم اس ریاست میں رہتے ہیں جہاں پر یہ ساری صورتحال واضح پتا ہے کسی سے ہوتی ہے آج اسحارے یک جہدی کی ریلی نکالی گئی چمن کے اندر جس میں تھماکہ ہوا اور چھے لوگ مر گئے آپ فلسطین کے حقوق مانگنے کے لیے یہاں گلی میں نکلتے ہیں وہاں بم بلاسٹ ہوتا ہے آپ کے اپنے شہری مر جاتے ہیں یہ آپ لوگ کا حال ہے اور آپ رو پیٹ کس کے لیے رہے ہیں جو ہزاروں میل دور کہیں بیٹھے میں میں بلکل یہ بات نہیں کر رہا کہ وہاں ظلم نہیں ہو رہا میں بلکل یہ بات نہیں کر رہا کہ وہاں اسرائیل برا نہیں کر رہا میں بلکل یہ بات نہیں کر رہا کہ آواز بلند نہیں کرنی چاہیے لیکن ہماری انرجیز میں اتنا ڈیفرنس ہے کیونکہ ہم ڈیلوزن میں فسے ہوئے ہیں نوم چومسکی نے کہا تھا کہ آپ کو ریلیس نیشنلزم اسی لیے ویسٹ نے یہاں پرموٹ کیا سیکولر نیشنلزم کی اگینسٹ کیونکہ پھر آپ باؤنڈریز بھول جاتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمارے ملک میں آکے جو مرضی کر لو ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے پارٹیشن سے پہلے ہم ترکی کی خلافت کو رو رہے تھے اب بیٹھ کے ہم ہزاروں میل دور جو کچھ ہو رہے ہیں اس کو رو رہے ہیں ہمیشہ کی طرح ہمیں یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ ہماری ریاست کا قیام پہلے اپنے پاپولس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے عمل میں لیا گیا ہے آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں ابھی تک جب سے وارن ٹیرر کا آغاز ہوا ہے تو تقریباً دو سے تین ملین آئی ڈی پیز انٹرنلی ڈسپلیسٹ پرسنز یعنی کہ اپنے ملک کے اندر ہی گمے ہوئے لوگ جن کو جنگ کی وجہ سے اپنے گھر چھوڑنے پڑ گئے وہ ہر سال اس کا فگر آتا ہے ابھی ریسنٹ فگرز کے مطابق پاکستان کے اندر دس لاکھ ہائی ڈی پیز بنے دس لاکھ لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے ضرب عزب کے بعد سے کیونکہ وہاں پر دہشتگردوں کا صفائیہ کرنا تھا اور فلسطین جس کو آپ رو رہے ہیں وہاں صرف ایک اشاریہ دو لاکھ ہائی ڈی پیز ہیں تو فلسطین میں ایک لاکھ پاکستان میں دس لاکھ آپ کے اپنے بیک یارڈ کے اندر دس فلسطین بنے ہوئے ہیں آپ کبھی باہر نکلتے ہی نہیں ہیں اس کے لئے کس نے بات کی ہے آج تک مجھے بتایا جائے کس نے بات کی ہے آج تک کہ ہمارے یہاں پر جو انٹیریر سندھ کے اندر یا سندھ کے اندر فورسٹ کنورجنز ہوتی ہیں خواتین ہندو لڑکیوں کی کس نے اس پر ریلیاں نکالی ہیں اور کہا ہے کہ یہ بند کرو یہ اٹروسٹیز ساری اس کے علاوہ آپ افغانستان کا اسرائی لاپ ہیں کیونکہ افغانستان میں اب تک جب سے وارن ٹیرر کا آغاز ہوا ہے تین لاکھ لوگ مرے ہیں اور جنہوں نے مارے ہیں آپ نے ان کو سپلائیاں دے کے یہاں سے گزارا ہے یہی الزام آپ اسرائیل کے اوپر لگاتے ہیں آج آپ کے بلکل بیک یارڈ میں بیٹھے ہیں میں کلمہ گو بھائی ہیں آپ کے مسلمان ہیں سارے وہاں پہ وہ ماتی نہیں ہے کوئی بلکل ختم اس کے علاوہ دھائی لاکھ ڈیٹھ سیمن کے اندر ہو چکی ہیں پہلے بھی بات کی تھی پانچ لاکھ ڈیٹھ سراک میں ہوئی ہیں امریکہ نے مارے ہیں آپ کے بلکل پاس ہی ہے کوئی ریلی نکلی پورے ملک کے اندر کوئی لوگ باہر آئے جو اس مرتبہ پاکستان میں آ رہے ہیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں مطلب وہ لوگ جن پہ یہ ہمارے رائٹ ونگ الزام لگا رہے تھے کہ یہ تو فیمنسٹ آنٹیاں باہر سے پیسے لیتی ہیں یہ تو یہودی ایجنٹ ہیں وہ ہی یہودیوں کے خلاف اعتجاج کر رہی تھی زائنس کے خلاف تو یہ ان لوگوں کا بھی تھیسس غلط ثابت ہو گیا ان کو بھی شرم آنی چاہیے کیونکہ ان کی کوئی پارٹی سڑک پہ نہیں آئی جو پورا ملک جرا دیتی ہے کسی اور بات پہ لیکن اس بات پر سب خاموش رہے اس کے علاوہ ساڑھے پانچ لاکھ سیریا میں مر گئے ہیں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اب تک جتنے لوگ مارے گئے ہیں فلسطین کے اندر اس کی جو نمبر ہوگا نا شروع سے فورٹی سیون سے لے کے اب تک وہ ایک لاکھ کے اراؤنڈ ہوگا لیکن دھائی لاکھ یون میں تین لاکھ افغانستان میں پانچ لاکھ اراغ میں اور ساڑھے پانچ لاکھ سیریا کے اندر کون بولتا یہاں پہ کوئی بھی نہیں بولتا کیونکہ بچپن سے نساب کے اندر یا بچپن سے ہم سن رہے ہیں آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جمعہ کی نماز پڑھنے گیا ہو اور دعا یہ نہ کی گئی ہو بچپن سے لے کے اب تک کہ یا اللہ فلسطینیوں کو آزادی دے لیکن کر اس کے لئے کیا رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں کوئی پرنسپلز کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سٹیٹ لیول کے اوپر آپ کنڈمنیشن نہیں کر سکتے یا سارا کچھ نہیں کر سکتے لیکن بات یہ ہے کہ وہ گاؤں کے جو دو چودری ہوتے ہیں ان سے فیصلہ حل کرواتے ہیں بڑے بڑے جو مسائل ہوتے ہیں جو سب سے قریب گھر کا رہنے والا ہوتا ہے اس سے آکے مسائل کو ہی حل کرانے میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتا جس کے باس پاور ہوتی ہے اسی کے باس جاتے ہیں تو جو فرس ورڈ ہے یا نیو زیلنڈ جیسے ملک ہیں یا پھر ویسٹرن یورپ کے ملک ہیں یا امریکہ ہے ان کا بات کرتے ہوئے سمجھ بھی آتی ہے کہ اپنے منورٹیز کو انہوں نے رائٹس دیئے میں اپنی اقلیتیں ان کی محفوظ ہیں اس بنیاد پر وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فلسطین کو آزاد کیا جائے یا وہاں پر ظلم نہ ڈھائے جائیں آپ کا تو اپنا یہ حشر ہے کہ آپ یہاں پر اپنی ایکانومی کو رن نہیں کر پا رہے اور بینکرپٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں اور بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے انٹرونشن بھی کرنی ہے کہہ دیا تھا کہ نہیں جی ہم تو امریکہ کے ساتھ ہیں اور اسی طرح آپ آج تک کر رہے ہیں جا کے پڑھیں مونڈرو ڈاکٹرن کے بارے میں امریکہ جب شروع میں بنتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف امریکن سٹرنٹھ پہ کام کرنا ہے ابھی اس کے بعد میں ہم باہر کی جنگیں لڑیں گے اور باہر کی باتیں کریں گے تو جیمز منڈرو کے نام پہ یہ ڈاکٹرن بنا اور اس نے کہا کہ یورپ کی جو وارز ہیں اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی نہ کوئی بیان دینا ہے ہم نے نہ کسی کی طرف ہونا ہے اور اس کے بعد میں امریکن آئیسولیشنزم کی پالسی کو پڑھیں وہ کیا تھی ایون کے فرس ورڈ وار سیکنڈ ورڈ وار سے پہلے بھی وہ یہی کہہ رہے تھے بھائی ہم کسی کی طرف نہیں ہیں وہ جب انڈ پہ ترلے کی ہے جو ہے وہ چرچل نے اس کے بعد میں انٹر ہوئے اور جنگ ختم کر کے باہر آئے تھے جیت کے تو پہلے اپنی پاور کو تو اتنا انہانس کرو کہ گلوبل لیول پہ پالسی میکر بن جاؤ اگر ٹرکی بات کرتا بھی ہے بے شک وہ اسرائیل کا چوتھا بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے اور ہپاکرسی دکھاتا ہے اندر سے پیسے بھی لے لیتا ہے اور بعد میں روتا بھی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے لیکن اگر وہ بات کرے بھی تو تھوڑا سا بہتر لگتا ہے آپ کا تو یار کہاں بات کرنا بنتا ہے پوری دنیا کے چودریوں کی لڑائی ہے جس میں اسرائیل جیسی طاقتیں انوالڈ ان ٹکنولوجیکلی ایڈوانسٹ اور آپ بیچ میں آمی روئی جا رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ پہلے بڑی پاورز جو تھیں ان کا بھی پاسٹ پڑے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر کے رکھا ایون کہ چائنہ ابھی تک کہتا ہے کہ we are not in any cold war with امریکہ we just want to trade with them اس کے علاوہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ حماس اسرائیل اگر ایک evil empire ہے میں مانتا ہوں کہ وہ یو این کی resolutions کو بھی دھجیاں اڑا رہے ہیں ویسٹ بینک کے اندر اور جگہوں کے اوپر لیکن حماس کو بھی جو لوگ support کرتے ہیں ان کا بھی کوئی دین امان نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یاسر عرافات کو leader کہتے رہے ہیں اور یاسر عرافات کا بائیکارڈ جس جماعت نے کیا اس کا نام حماس ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہے آپ کہتے ہیں حماس بھی اچھی ہے عرافات بھی اچھا تھا یہ عجیب قسم کا مزاق بنایا ہوا ہے ہم نے حالانکہ حماس کا رول یہ رہا ہے کہ جب آسلو اکارڈز جو سب سے قریب پہنچے فلسطین والے peace agreement سائن کرنے کے اس کو حماس نے بائیکارڈ کر دیا اور کہا کہ ہمارے چارٹر میں حماس نے اپنے constitution میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہماری پارٹی بننے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل برباد کرنا ہے تباہ کرنا اس کو اڑانا ہے اور غازہ سٹرپ کے اوپر یہ لوگ election جیتے ہیں اور اس کے بعد اسی پرسنٹ ریسورسز یہ راکٹ خریدنے پہ لگا دیتے ہیں لوگ بھوکے مری جا رہے ہیں وہاں پہ اسی پرسنٹ لوگ آپ کو پتا ہے غازہ کے فورن ایڈ پہ چل رہے ہیں ان امریکیوں کے ایڈ پہ چل رہے ہیں جن کو ہم گالیاں بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے لئے شرم کا مقام یہ ہے کہ غازہ کے اندر اور فلسطین کے اندر literacy rate 98% ہے آپ لوگوں سے زیادہ آپ کو اپنے issues کی ہوشی نہیں ہے اور دن رات آپ لوگ صرف پی ٹی جا رہے ہیں پی ٹی جا رہے ہیں کہ یہ وہ ہو گیا یہ وہ ہو گیا یہ وہ ہو گیا بات یہ ہے کہ آپ نے ہزاروں میل دور تو connection feel کرنا ہوتا ہے لیکن اپنے بیک یارڈ میں کیا ہو رہا ہے اس پہ آپ کو بلکل ہوش نہیں ہوتی تو ویسٹ بینک کے اندر بھی دو ملین جوانا پیلسطینینز رہتے ہیں اور غازہ کے اندر ایک ملین رہتے ہیں ویسٹ بینک سے آوازیں اس لیے نہیں آتی کہ وہاں پہ پیلو رول کر رہی ہے جو کہ ایک secular party ہے جس کو majoritarian طور پہ وہاں کے لوگ اپنا جو ہیں leadership بھی تھما چکے ہیں اس کو لیکن حماس یہی کہتی ہے کہ نہیں یہ تو پیس کی بات کرتے ہیں ہم نے تو پیس کی بات کرنی نہیں ہے اور پیسے کہاں سے لیتے ہیں وہ قطری امیروں سے اور ایران سے راکٹ لے کے فائر کرتے رہتے ہیں اس کو تو بے شک حماس کی پوری capacity کیا ہے راکٹ فائر کرنا وہ کرتے ہیں آئرن ڈوم پر لکے گریات آگے سے اسرائیل کی پوری capacity کیا ہوتی ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں human shields بنا لیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر اسرائیل is a force of evil then حماس is also a force of evil it is not supporting the peaceful cause of the palestinian people فلسطینی لوگ تو اپنی وائس کہتے ہی نہیں ہیں حماس کو اس مرتبہ بھی پہلا راکٹ انہوں نے فائر کر دیا فلسطینی اسے پوچھے بغیر حالانکہ وہ سڑکوں پر موجود تھے اتجاز کر رہے تھے کس نے permission دی تھی ان کو کچھ کرنے کی اس طرح کا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے چارٹر میں یہ لکھا ہوئے کہ کسی peace process کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کو یہ ایسی جنگ جیس سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ کتنا زور لگا لی ہے کشمیر کے لیے 47 48 میں مہاراجہ حریسنگ نے کہا کہ میں بھی سوچ رہا ہوں کیا فیصلہ کرنا ہے آپ نے پہلے قبائلی کو سا دیئے انہوں نے انڈیا سے ہلپ مانگلی انڈین فورسز وہاں پر آگئی ہیں انہوں نے وہاں پر جو ہے نا وہ اپنا سیٹلمنٹ رکھ دیا آج تک آپ اس کو دیکھتے ہوئے بیٹھے ہیں آپ کے پاس تو نکلیر جو ہے نا کیپیبلیٹی ہے پھر بھی کچھ نہیں کر سکے ہم آس چند راکٹ لے کے فتح کر لے گا اسرائیل کو یہ کونسی ڈیلوجن یہاں پر پھیلا رہے ہیں مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جذبات 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 بیچنے سے کیا بن سکتا ہے آپ کا کچھ بھی نہیں بن سکتا ہم نے اس کو پینٹ کیا ہے ایزا مذہبی ایشو جبکہ آپ گوگل کریں ابھی اس کانفلکٹ کو یا پھر اس اپارتھائٹ کو یا جو بھی آپ نے اس کو نام دینا ہے اس کو گوگل کریں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا ایرب اسرائیلی وارز ایرب اسرائیلی کانفلکٹ یومے کے پور وار آف ایرب ان اسرائیلز تو بات یہ ہے کہ یہ مسلم اور جوئش وار ہے ہی نہیں یہ نیشنلزم کی وار ہے اور نیشنلزم کیا ہوتا ہے قومیت ایک جگہ پہ اپنا رائٹ یہ پروپٹی کلیم کرنے کا جو جیوز کی ایک پروکلیوٹی ہے جس کو زائنزم بھی کہتے ہیں وہاں پر اگر کرسٹن بیٹھا ہوتا پارسی بیٹھا ہوتا ہندو بیٹھا ہوتا جیوز نے پھر بھی یہی کہنا تھا فلسطین ہماری ہولی لینڈ ہے ہم نے یہ لینی ہے کیونکہ وہ فس ورڈ وار سے پہلے سے جو اگریمنٹ سائن ہونا شروع ہوئے تب سے لے کے آج تک ان کا یہی کلیم رہا ہے کہ ہم نے فلسطین واپس جانا ہے ہمیں یورپ میں بہت مارا گیا تو بات یہ ہے کہ وہ وہاں مذہب دیکھ کے نہیں مار رہے اگلوں کو اور فلسطین کے اندر بھی جو جیوز رہتے ہیں وہ بھی مارے جا رہے ہیں ان بومنگز کے اندر کرسٹن بھی مارے جا رہے ہیں ان بومنگز کے اندر رگارڈلس آف ریلیجن یہ ایرابز اور اسرائیلیز کی وار ہے آپ کو تو آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کس بیس پر ٹھیکے داری کرنی ہے یہ ساری جو ہم شروع کر کے بیٹھے ہیں تو ہماری ساری انرجیز ان اشیوز پر اسی لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ اپنے بیک یارڈ میں ہم دھیان رکھی نہ سکیں اور یہی میں نے چومس کی والی بات آپ کو بتائی کہ یہ دلوجن جو ہے اس کا ہم شروع سے شکار ہیں جب درکس کہہ رہے تھے کہ ہم اتا ترکی قیادت کے انڈر متحد ہیں آپ کہہ رہے تھے ہمیں نہیں چاہیے تو اسی طرح کل کو یہ ہوگا کہ اتنی لیٹریٹ عوام جو پلسطینینز ہیں ان کو بھی اپنے رائٹس ملیں گے وہ سٹرائف کر رہے ہیں اس کے لیے سلوٹ کرتا ہوں ان کی سٹرگل کو میں لیکن وہ اسے امنسپیٹ بھی ہو گئے آپ تب بھی یہی رونا روتے رہیں گے کیونکہ آپ کو اپنے بیک یارڈ کی ہوشی نہیں ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ کے یہاں چاروں طرف فلسطین بنا ہوا ہے آپ ریلی نکالتے ہیں ان کے حق میں اس میں بلاسٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو رائٹس چاہیے ہزاروں میل دور کے تو اس قدر ہپاکرسی جو ہے نا یہ ہمیں بند کرنی چاہیے اور ہمارا کام صرف یہ رہ گیا کہ ہم چیخیں مارتے رہیں اس کے علاوہ پریکٹیکلی زیرو کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاورلیس ہیں آپ آپ کریڈیسائز کرتے ہیں یو این کے سٹرکچر کو کہ وہاں پر ایک ویٹو کر کے سب کچھ ریورس ہو جاتا ہے اپنی یو این کھڑی کر لیں آپ کس نے منع کی ہے آپ کو اپنی یو این بنانے سے پیسے بھی ان سے لیتے ہیں آپ اور بعد میں کہتے ہیں اپنا پیرلل سسٹم کرنا تو کر کے دیکھ لیں آپ اگر آپ کو لگتا ہے یہ مذہبی جنگ ہے تو پھر جو ایتھیس رشیہ ہے اور ایتھیس چائنہ ہے وہ کیوں کنڈیم کر رہا ہے ان کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ہیومینٹیرین کانفلکٹ سالو ہوتے ہیں تو پھر نیو زیلنڈ نے چائنہ کا بائیکوٹ کیوں کیا ویگر مسلم کے اوپر آپ تو بولے ہی نہیں آپ ایزا مسلم کنٹری چھپ رہے تو یہ چیز ہے کہ اس طرح کے جذبات جس سے ہم فل لبریز رہے ہیں پچھلے چند دنوں میں یہ پھر نیچے آگئے ہیں اگلے سال یہ پھر شروع ہو جائے گا اس سے اگلے سال یہ پھر شروع ہو جائے گا اور آپ یہاں پہ چرچ اور مندر گرائے جا رہے ہیں اور انکسیشنز ہو رہی ہیں پراؤڈ قسم کی اپنے یہاں پر جو ہے وہ بیک یارڈ میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتا نہیں ہے لیکن درد ہمارے دلوں میں فلسطین کا ہے تو رکھیے یہ درد اور بتائیے گا کہ کیا فائدہ ہوتا ہے ان سارے اتجاز کرنے سے شکریہ شکریہ شکریہ